احساس کم طریقہ شکار جو احساس کم طریقہ شکار لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ جان پائیں گے کہ آپ خود پر اعتماد کرتے ہیں یا آپ احساس کم طریقہ شکار ہیں معافی مانگنا اچھی بات ہے ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے لیکن بعض لوگ تو ہر وقت ہی اپنی غلطی ماننے اور معافی مانگنے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں اپنی غلطی مان لینا ان کی اتنی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو جائے کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو فوراں انہیں لگتا ہے کہ قصور میرا ہی ہے میری ہی کسی غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہوگا چاہے اس معاملے میں ان کی کوئی غلطی نہ ہو اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اپنی غلطیوں کا بوجھ ذمہ داری ان پر ڈالنے لگ جاتے ہیں اور وہ ایک پنچک بیگ بن جاتے ہیں یہ احساس سے کم تری کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے دوستو غلطی ضرور مانیں لیکن ہر غلطی کو ہی اپنا نہ مانیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی معافی نہ مانگیں کبھی معذرت نہ کریں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا آپ کی کوئی اچھیومنٹ ہوتی ہے تو آپ کھل کر اس کا کریڈٹ وصول نہیں کرتے آپ اپنی اچھیومنٹ کو چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہیں بلکہ اگر کوئی آپ کی تعریف بھی کرتا ہے تو آپ جواب میں خاموش ہو جاتے ہیں یا مسکرا کر سر جھکا لیتے ہیں آپ ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے ہی وہ کام آپ نے کیا نہیں بلکہ وہ آپ سے ہو گیا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جو کلاس میں فسٹ آیا ہے وہ خاموشی سے گھر آ گیا ہے اور جو کلاس میں دسویں نمبر پر آیا ہے اس نے پورے گھر میں شور مچایا ہوا ہے اگر آپ اپنے اچھے کاموں کو اپنی اچھیومٹس کو ہائلٹ نہیں کرتے تو آپ کی یہ عادت شو کرتی ہے کہ آپ احساس کم تری میں مبتلا ہے اگر آپ کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں آوائٹ کرتے ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں لوگوں سے رائے مانگتے رہتے ہیں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کروں یا نہ کروں ایک سٹڈی کے مطابق جو لوگ اپنے کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں کروں یا نہ کروں یہ سوچتے رہتے ہیں وہ احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں انہیں خود پر اعتماد ہی نہیں ہوتا ان کے ذہن میں ناکامی کا خوف ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس جا جا کر اپنے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی احساس کم تری کی نشانی ہے بعض لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں لٹ گیا برباد ہو گیا میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے میرا باس اچھا نہیں ہے میری کمپنی اچھی نہیں ہے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا مجھے زندگی میں کچھ کرنے کا کر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا دو سو ایٹی پرسن لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حال میں ہو اور ٹوانٹی پرسن لوگ آپ کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اس لئے اپنا رونا کبھی بھی لوگوں کے سامنے جا کر نہ رو وہ کہتے ہیں نا کہ ساحل کے تماشاہی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ آنسو بھی بہا دیں لیکن وہ کبھی بھی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئیں گے کہ آپ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اپنے آپ کو ہی برا بلا کہتے رہتے ہیں میں غیر ذمہ دار ہوں میں اچھے سے کام نہیں کرتا میرا کام اچھا نہیں ہے میں ذہین نہیں ہوں کوئی بھی کام اگر غلط ہو جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہی خراب ہوا ہے اس میں میری ہی غلطی ہے میرے سے تو کوئی کام صحیح ہوتا ہی نہیں آپ سارا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں اپنے آپ کو کسوروار گرداننے لگتے ہیں تو یہ آپ کے احساسے کمتری میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور اپنے دوستوں یا کولیگز کی کال کو سننا یا ان کے میسیجز کا جواب دینا پسند نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں فنکشنز پر پارٹیز پر نہیں جاتے یا وہاں جا کر بھی لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں کیونکہ آپ خود کو کسی قابل نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں کوئی آپ سے ملنا نہیں چاہتا کوئی آپ سے مل کر خوش نہیں ہوتا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا لوگ تو آپ کو اہمیت دیتے ہیں دینا چاہتے ہیں لیکن آپ بھی خود کو کسی قابل نہیں سمجھتے کبھی کبار اکیلے رہنا یا اپنے ساتھ ٹائم گزارنا تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ زیادہ عرصے تک اپنے آس پاس موجود لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگتے ہیں تو یہ آپ کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اب اپنے کسی کام میں کتنے ہی بیزی کیوں نہ ہوں اور کوئی آکر آپ سے کہتا ہے کہ چلو فلم دیکھنے جلیں یا فلان جگہ چلیں تو آپ تیار ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے کاموں کو نظر انداز کر کے دوسروں کو اہمیت دیتے رہتے ہیں کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں اب اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کر دوسروں کے معمولی کاموں کے لیے ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں آپ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو آپ احساس کمتری کا شکار ہیں لوگ آپ کو اچھا سمجھیں آپ کو اہمیت دیں اس بات کے لیے ہی آپ ان کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں دوستو دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے لیکن اگر آپ یہ صرف ان کی توجہ حاصل کرنے اور انہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو آپ یہ کر کر کے تھک جائیں گے اور دوسرے آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے اس لیے دوسروں کو اہمیت ضرور دیں لیکن خود پر اعتماد کریں اور اپنی ذات کو سب سے اہم رکھیں اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو